تمام میرے گارڈی فرنس کو واجید سمکسنگ آدمی بہت بہت خوش آمدید میرے گارڈی فرنس اس وقت سامنے پورٹس میں آپ کو جو بلپس نظر آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام ہیں ڈیفو ڈیلز کے بلپس ہیں اور پچھلے دو سال سے میں ڈیفو ڈیلز کے بلپس لگا رہا ہوں جس میں ڈیفرنٹ اس میں کلرز ہیں فلاورز کے بلومز ہوتے ہیں اور ہلکی ہلکی سی ان میں لائچ سی ہے فریگنس بھی ہوتی ہے آج کی میری ویڈیو ان ڈیفو ڈیلز کے ٹیپس آن فرمیشن کے حوالے سے ہے کہ آیا کہ انہیں لگانے سے پہلے چلڈ کروانا چاہیے یا نہیں چاہیے میرا تعلق لاہور پنجاب پاکستان میدانی علاقے سے ہے اور ڈیفو ڈیلز کے بلپس کو ٹیولپس کے بلپس کو کرکس کے بلپس کو لگانے سے پہلے اگر ان میں آپ نے ان ٹیک فلاورز سے نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ انہیں چلڈ کروائیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتی یہ فریگنس بلپس ہیں یہ پچھلے ہی سال کے سیپ کیوئے بلپس ہیں اور ان میں یہ جو سپراؤٹس ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نکلی ہوئی ہے یہاں بھی نکلی ہوئی ہے اور جتنے بھی پیچھے بلپس میرے پاس یہاں ہیں تمام ہی پہ یہ سپراؤٹس ہیں یہ نکلی ہوئی ہیں اور ان بلپس کو میں نے آلیڈی ہے چلڈ کروایا ہوا ہے ایک مہینے کے لیے یعنی ایک مہینے میں نے اس کو چلڈ میں رکھا ریفریجیٹر میں رکھا اور آج میں انہیں ایک مہینے کے بعد دب ان میں یہ حد ان بلپس پہ ہے آپ سپراؤٹس دیکھ رہے ہیں نکلائی ہوئی اچھی طرح تاکہ یہ اب یہ پراؤپر ترکی سے چلڈ آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں اب میں انہیں بلپس کو ہے ان میں گرو کروں گا اور نہ کہ میرا روپ ٹاپ گارڈن میں وینٹر بلپس لگانے کا سرسلہ سٹارٹ اپ ہے اکٹوبر کے مہینے سے بلپ کے ساتھ ساتھ ہے وینٹر فلاورنگ سیڈز اور ویڈی ٹی بلپس لگانے کا بھی سرسلہ سٹارٹ اپ ہے ان کی سیڈز گروئنگ سے لے کر سیڈلنگ تک ہے ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بقائدہ ویڈیو ساری ہیں تھوڑا آپ کو اوورویو دیتے ہیں کہ واقع ہی امپلانٹس کی ہے اب سیڈلنگ جو ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد ہیلتھی بوشی گروہ سٹارٹ اپ ہوگی ہے جیسے میں نکالی فرس دیکھ رہی ہیں تمام ہی تمام ہیں یہ ہیلتھی ان کے پلانٹس ہیں سٹارٹ اپ ہوگے ہوئے ہیں یہ کلینجولا ہے ہالی ہوک ہے آفریکن ڈیزیز ہیں سینان ایریاس ہے پیچھے آپ کے ونٹر کے گلائیوز کے بڑپ سے ہیں اب انشاء طرح میں فلاورنگ سپائکز کیسے آپ نے لینی ہے اس حوالے سے بھی انفرمیشن میں شیئر آٹ کروں گا پیچھے لولیس بریڈنگس ہے امرانتس ہے اسی طرح ڈاک فلاورس ہیں ایلو بیرس ہیں تمام ہی تمام نسٹیریشم ہیں ادھر ہینگنگ باسکٹس میں ہیں تمام ہی تمام پلانٹس کی ہے جتنے بھی میں نے یہ ٹرانسپلانٹ کی ہے تمام ہی کی ہے ہیلتھی بوشی ہے گروتھ ہے سٹارٹ اپ ہوگی ہوگی ہے جی میں نے کہا پھر آپ بینے ٹائم سائے کی ہوئے دیفوڈیس کے بلپس کو لگاتے ہیں ڈیفوڈیس کے بلپس کے لیے میں نے یہ دس سے بارہ انچ کا یہ پاٹ لیا ہوا ہے اور نارملی بلپ کے سائز ہی سے آپ جج کریں گے کہ آپ کا پاٹ سائز کتنا ہونے چاہیے اور ایک پاٹ پہ کتنے آپ بلپس لگائیں اب یہ بلپس ہیں اس میں کچھ بڑے بڑے بلپس ہیں کچھ بیبی بیبی بلپس ہیں جیسے میں نے بتایا کہ یہ پچھلے ہی ساتھ کے بلپس ہیں کچھ یہاں بھی میرے پاس اور فردہ بلپس پڑے ہیں یہ بلکل چھوڑے بلپس ہیں جو بڑے بڑے سائز کے ہیلتھی فرش بلپس ہیں نارملی سارے ہی ہیلتھی فرش بلپس ہیں یہاں میں نے چوز اور کلی ہوئے ہیں اور نارملی پانچ بلپس ہیں میں ایک پاٹ میں لگاؤں گا اور ایک بلپ سے دوسرے بلپ کا ڈیفرنس ہے یہاں یہ دیکھ لیں میرے گائے ڈیفرنس ہے یہاں سے اس بلپ کا ڈیفرنس ہے دو سے تین انچ کا لازمی ہونا چاہیے اور جتنا یہ ڈیپ آؤٹ ڈیپ آؤٹ کتنا ہوگا جہاں تک یہ سپراؤٹس نکلنے کا سٹارٹ ہے تو یہاں تک ہے اتنا ہم اس کو یہ ڈیپ آؤٹ ڈگ آؤٹ کریں گے جیسے فارزمپل ہے جیسے میں آپ کو تھوڑا اگزامپل کے طور پر کتنا میں ڈیپ کرنا یہاں تک سے میں یہاں ڈیپ آؤٹ کروں گا تاکہ اوپر یہ جو سپراؤٹس ہیں صرف یہ سپراؤٹ ہے آپ کو یہ صرف نظر آئے باقی بلپ سے نیچے آپ کرے گا اور جہاں تک یہ میرے گاڑی فرنس ہے سوائل کے میٹر ہے سوائل کے میٹر میں ہے میں نے مٹی لی ہوئی ہے مٹی میں گوبر کی خات اور ریت ہے وہ آلیڈی مسکلی ہوئی ہے اور یہ گوبر کی خات ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شاپر میں ہے تمہاری مٹر میں نے کمپیٹ کلی ہوئی ہے 50% ہے میں نے اس میں مٹی ہے 10% اس میں ریت ہے اور 40% ہے گوبر کی خات ہے جو کہ بیس میں اس کو اس کو پروائیڈ کرے گی انرجی فوڈ کرے گی اس کی ہیلتھی گوبر کے حوالے سے ویسے تو نورملی سپراؤٹس تو نکلی ہوئی ہیں لیکن بیس میں جب آپ کے مٹی میں اتنی گوبر کی خات لازمی ہونی چاہیے اور میں نے کوئی کسی قسم کی کوئی ورمی کمپوزٹ ویپرتوں کی خات یو اس نے ہی کی تاکہ جن کے پاس اگر ڈیفوڈیلز کے بلپس ہیں یا اور فردر ونٹر کے بلپس ہیں گلیڈی آلس ہے چیلپس ہیں کروکس ہے تو وہ خالی گوبر میں ہی خاتمے ہیں کروائیں اور انہی میں بھی بھی فلاورز ہلازمی آئیں گے تو میرا کٹی فرنس اب لگاتے ہیں ان بلپس کو ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دی ایک ڈیفرنس بھی بتا دیا ایک بلپ سے دوسرے بلپس کا آپ کو ڈپ کر کے بتا دیا کی طرح ڈیفت ہونی چاہیے یہاں تک نظر آنی چاہیے اور بلپ کے سائز سے مطابق ایسے اگر بڑے ہلتی فرنس بلپ بلے ہوں گے تو زیادہ اس میں فلاورنگ سپائک آپ کی اس میں آئے گی اور فلاورز کھلیں گے اس میں اور پورٹ سائز بھی میں نے بتا دی ہے آپ کو بلپس کے روکارمنٹ کے مطابق آپ لگاتے ہیں ان بلپس کو جیسے میں لگانی فرنس دیکھ رہے ہیں تمام ہی بلپس کو میں نے لگا دیا ہوا ہے اب آپ کو جسٹ کے ہے وہ سپراؤٹ ہی ہے اوپر کی اپر ٹاپ ہے سپراؤٹ سے چھوڑ چھوڑی یہاں باہر نظر آ رہی ہے اب انہیں میں اپنے روپ ٹاپ میں رکھوں گا جہاں اسے نورملی ہے چار سے پانچ گھنٹے کی ہے سن لائٹ ہے لازمی آئے کیونکہ سن لائٹ کا آنا بہت ضروری ہے کسی بھی پرانک کے لیے اس کی ہیلتھی گروز کے حوالے سے اب انہیں پانی دیتے ہیں پہلی دفعہ اچھا طرح پانی دیتے ہیں اس کے بعد تب آپ نے پانی دینا ہے جب اس کی سوائل ہے ڈوائی آؤٹ ہو اوور وارکنگ نہیں کرنی والڈرینج آپ کا پاؤٹ ہونا چاہیے تو بیسک چیزیں نورمل نورمل تقریبا ہر ہی گارڈنگ کو جو لگانے والے کو چاہیے وہ نیا ہوئے پرانا ہو آتی ہیں تو میرے گا پھر یہ ساری کی ساری انفرمیشن سی کے ڈیفو ڈیلز کے ہیں جو بلپس ہیں کیسے لگا جاتے ہیں اور انشاء طرح جب ان کی ہلتھی بوشی گروز سٹارٹ ہوگی اور آگے انشاء طرح فلاورز بھی جب آئیں گے تو اپنے دیکھنے اور چاہنے والوں کے لیے ہے ان کی جو ویڈیو ہے لازمی آئے گی بائی فروم واجیز ہومکچنگار